شرمیلہ فاروقی صاحبہ اگر بات کا آغاز کروں تو ابھی بریک سے پہلے کامران مرزا صاحب ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ایک سیاسی پیشین گوئی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے چھے ماہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کر لے گی اب یہ اس کا جواب نہیں وہ دے پائے کہ کیوں کرے گی لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کوئی منظرنامہ بن سکتا؟ جی بہت شکریہ لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس پس منظر میں کامران مرزا صاحب نے یہ بات دی ہے یا یہ ان کی خواہش ہے یا کچھ اور آئی ڈونٹ نو لیکن میرے لیے بڑے اجمبے کی بات ہے کہ ملک میں اتنے درپیش مسائل ہیں بے روکداری ہے غربت ہے اس وقت گندم کی کسرت ہے کسان رو رہا ہے چڑک پہ آ گیا ہے اتنے سارے مسائل ہیں اس مجھتی ہیں لیکن ان کو یہ فکر پڑی ہے کہ پیپلز پارٹی کب چھوڑے گی حکومت اور کب نہیں چھوڑے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس پر کیا آپ کو جواب دوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کلا پر میں یہاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے میں تو کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتی نہ اس قسم میں آج کی بات ضرور کر سکتی ہوں کہ ایز اف ٹوڈے ہم بالکل اسٹیبلیٹی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں سیاسی اتنے کاموں بلکہ اگر آپ صدر زرداری صاحب کی جو سپیچ ہے اس کا مطن اگر آپ نکالیں جو انہوں نے جوئنٹ سیشن سے کی تھی پارلیمانی صاحب کی آغاز میں اٹھارہ تاریخ کو اس کا مطن نہیں اور سب سے جو اہم اس کے اندر جو نکتہ تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم نے اپنی سیاستی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے قوم کے لئے کام کرنا ہے آپ پرائیورٹی شد بھی پبلک نیز لوگوں کی ضروریات پورے کرنے کے لئے ہم اس پارلیمان کے اندر آئیں گے اور لوگوں کی نظریں ہمارے پر ہیں ہم نے دیکھے پولرائیزیشن ہے پاکستان میں اور برخصوص نیشنل سیمیلی کے اندر الگ جماعتوں کی الگ حکومتیں الگ طوبوں کے اندر کتنی پولرائیزیشن ہے سیاستی اختلافات لیکن اگر ہم ان تمام معاملات اختلافات کو اس طرف رکھ کے قومی معاملات پر ایک پیچ پیار سکتے ہیں اور اس ملک کے لئے کوئی خدمت کر گزریں تو یہ میں سمجھتی ہوں تاریخ میں ایک تنہری الفاظ میں لکھا جائے گا شنمیلی صاحب آپ نے درست کہا چلیں وہ تو سوچ تھی جمعیت علماء السلام کی انہوں نے کہا آپ نے کہا ہمیں نہیں پتا ان کی سوچ ہے ان کی خواہش ہے کیا پی بس پارٹی کے رہنماء قادر مندو خیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تین ماہ میکسیمم تین ماہ میں نواز شریف شیباز شریف کو حکومت سے نکال کے لے جائیں یہ بس پارٹی کے رہنماء کا کہنا ہے اگر دیکھیں میں کوئی انڈویجل پوائنٹ آف ویو کے اوپر تو نہیں تفسرہ کر سکتی مطلب جتنے اتنی باتیں ان کا ان کی خواہش ہے ان کا خیال یا ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا سیاسی جو ذہن ہے وہ یہ کہتا ہوگا تو اب میں اس سے کیا تفسرہ کروں دیکھیں میں آپ مجھ سے سوال یہ پوچھیں کہ صدر زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں صدر مملے سے چاہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ بلاور بہتر زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں دوز آپ پولیسی سٹیٹمنٹ ہیں پولیسی سٹیٹمنٹ اب اگر ہمارے کوئی ایک میمبر یا کوئی ایک لیکن اگر ایک ہفتہ خاموشی رہے اور پھر کوئی میمبرز بولیں تو کیا ہم بھی پھر تفسرہ نہ کریں کون میمبر بول ہے قادر خان مندخیل آپ کی میمبر ہے میں نے تو سنا ہی نہیں اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے سنا نہیں اب وہ کس ٹاک شو میں کیا بات کرتے ہیں ہر کوئی ایک جسے کو مانیٹر تھوڑی کر رہا ہوتا ہے اب وہ دن میں دو ٹاک شو کرتے ہیں میں دن میں دو ٹاک شو کرتی ہوں اس طرح ہمارے کوئی آردس لوگ ہیں جو کرتے ہیں ہم ایک دوسرے جو بات کہہ رہے ہیں ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ہماری پولیسی گائیڈ لائن ہے لیکن اس سے ہٹکا اگر میرا کوئی ذاتی رائے ہو یا کسی اور میمبر کا کوئی ذاتی رائے ہو تو میں تو یا وہ میری رائے پہ یا میں ان کی رائے پہ تو تفسرہ نہیں کر سکتے ہیں چلیں شمنید صاحب اب یہ بتا دیں کہ آپ نے آسفلی زرداری صاحب کا حوالہ دیا وہ مسالحت کے حوالے سے ان کا بڑا ایک کردار ہے حالکر مسالحت کے حوالے سے ایک میز پر بیٹھنے کے حوالے سے اور مذاکت سیاسی مذاکرت کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں تو کیا اس میں سارا کردار زرداری صاحب نے دعا کیا اور کیا اس میں کوئی حقیقت آپ کو نظر آتی ہے مجھے ابھی تک نہ ہمیں کوئی ایسی اپیشلی کچھ چیز کرنے کی گئی ہے نہ مجھے کوئی پیشرف نظر آتی ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا کہ صدر صاحب بلکل چاہتے ہیں کہ سب مل کے ساتھ بیٹھیں اور مل کے کام کریں اور مل کے اندر جو پبلک نیٹ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے اس وقت آج جسرا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسان پس چکا ہے چڑک پہ آگیا ہے کیونکہ آپ کی کیا ٹیک اپ وومنٹ نے گندم انپورٹ کر لی گندم سرپلس کے اندر پڑی بھی ہے کسان کی گندم خریبی نہیں جا رہی ہے پیشرف ننسی کر رہا ہے فیڈل گورنمنٹ کی کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے وہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آج یہ آپ دیکھیں ایک نیا ایشو آیا تھا کہ سولر پینلز کی امپورٹ کے اوپر سرٹی پسنٹ سے سیل سیکس لگا دیا جائے گا جیسے تو اس ملک میں سولرائزیشن ہی بیٹھ جائے گی اندرسی بیٹھ جائے گی آپ کے پاس بجلی تو ہے نہیں وہ جو اقدامات نگران حکومت پہ اٹھائے گئے ہیں اس کا ملبہ کس پہ رکھیں انہی پہ ہی ان کا ملبہ ان پہ ہی رکھیں گے نا ہم پہ تو نہیں رکھیں گے یا میں تو اس کی جواب دے نہیں ہوں لیکن دیکھیں ایشوز بہت ہیں اس وقت آپ کے سٹے میں بڑے مسئلے مسائل ہیں آپ کے افغانستان کے ساتھ اتار چڑھا ہو رہتا ہے آپ کا انڈیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے بشمیر کے حوالے سے آپ اس وقت ایرانین صدر کے دورے کے بعد آپ دیکھئے کہ ہم نے بات کیے بائی لیٹرل ٹویڈ دو بلین ڈالر سے پٹھا کے دس بلین ڈالر تک لے کے جانی ہے ہمیں امن چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں پاک ایران گیس پائپ لائن ہوگی بائی لیٹرل کے علاوہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس میں دیکھیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے اگر ایک کنٹینشنس ایشو ہے ہم جو نون کنٹینشنس ایشو ہیں ہم اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ دو بلین ڈالر سے بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھا کے دس بلین ڈالر سے پڑے جانے کی کا اہد کیا گیا یہ کتنی اچھی بات ہے پاکستان کی مخواد نہیں مجھے شرمیلہ صاحبہ گیس کا معاملہ کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متنازہ ہے یا کوئی چیز ہے اس میں ہم کس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہم کسی کو ڈسٹرپ نہیں کر رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے ہمیں تمام اپنے تعلقات معاملات حالات دیکھ کے چلنا پڑتا ہے ایران ہمارا بھائی ہے ہم کلچرلی ریلیجسلی ہم ایک گیسے کے بہت قریب ہیں ہمیں ان سے اچھے تعلقات کرنی ہیں ایران ایران نیبر اور ہمارے دو نیبر سے ہمارے کوئی خاطرخواہ کو خاص تعلقات نہیں ہیں انڈیا سے بھی ٹریٹ کرنے کی بات تو بزنس میں آج کیا رہا ہے کہ انڈیا سے بھی ٹریٹ کرو اگر اس کے اوپر بھی پالیسی ڈسیشن آنا ہے جو تک کہ گرمنٹ کے درف سے تو کوئی اس کے اوپر کوئی پالیسی ڈسیشن نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ سکتا کرنا کیا نہیں کرنے جا رہے ہو دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں سو منی ایشوز انڈیشن ہے بے روزگاری سکت ہے